اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جوٹک چینل آوان ٹی وی ناظرین ویڈیو کے آگاز میں آپ سے گزارشہ کمرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اب تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین گرستہ رات گجرات کے تھانا کنجا کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق تھانا کنجا کی حدود میں صحابہ چوک میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد شدید زخمی اور ایک جو نوجوان ہے وہ قتل ہوا ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں تو ناظرین میڈیا پر مختلف قسم کے جو موقف ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف خبریں جو ہیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں لیکن میڈیا کے جانب سے جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں اس کے چند نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چودری پرویز الہی کے قریبی ساتھی شیخ شہکاز اسلم کے بھائی شیخ شباز اسلم پر کنجا کے صحابہ چوک میں مخالفین کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے یہ ایک موقف اپنایا گیا ہے میڈیا پر جس کے نتیجے میں گیارہ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ میڈیا پر یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے لیکن زیادہ تر جو خبر یہی ہی چڑھ رہی ہے کہ شیخ شہکاز اسلم کے جو بھائی ہیں ان پر جو ہے وہ یہ خملہ کیا گیا ہے مخالفین کی جانب سے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک نوجوان جو رہگیر تھا بائیس سالہ قاسم وہ قتل ہو گیا ہے پیٹ میں گولی لگنے کے باعث ہے جسے جو ہے وہ فوری طور پر ٹی ایچ کیو حسبتال منسکل کیا گیا اس کے بعد عزیز بٹی شہید حسبتال اسے جوہاں منسکل کیا لیکن وہ جہاں کی بازی ہار گیا جبکہ گیارہ افراد جوہاں وہ شدید زخمی ہیں جبکہ وقوعہ میں زخمی ہونے والے جو گروپ ہے اس کی جانب سے شیخ شہکاز اسلم کا جو ہے وہ بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کنجاہ میں قتل اور زخمی ہونے والوں کے جو تمام درجہ ذمہ دار ہیں وہ چودری سالک حسین ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور ان کے جو سیکٹری ہیں انہیں ذمہ دار ٹرائے گیا ہے شیخ شہکاز اسلم کی جانب سے جبکہ اس واقعہ کا مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے تھانہ کنجاہ میں تین سو گیارہ بٹا چوبیس جبکہ پانچ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں تین سو دو تین سو چوبیس سمیت جوہاں کل پانچ دفعات شامل ہیں اور پندرہ نامزد ملزمان ہیں جبکہ چھے سے سات ملزمان جوہاں وہ نامعلوم رکھے گئے ہیں ایف آئی آر میں جبکہ چار جوہاں مشروع کے ملزمان بھی جوہاں ہم اس ایف آئی آر میں شامل ہیں جس میں چودری سالک حسین کے پولٹیکل سیکٹری بھی جوہاں ہم اس میں شامل ہیں حافظ اکیل یہ تھی ناظرین اب تک کی جو تمام صورتحال جو میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے جیسے اس بارے میں ہمیں کوئی مزید اپ ڈیڈ ملتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ